بسم اللہ الرحمن الرحیم کے گھروں کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے جن میں کرونا کا ٹیسٹ مصدد آیا ہے اور ان کی علامت ہلکی کھلکی ہیں اور انہیں ہوسٹل جانے کی ضرورت نہیں ہے روبوٹ کا استعمال نرسوں پر دباؤ کم کرنے کے لیے کیا گیا ہے ایسے ہی ایک ہوتل میں روبوٹ نے ماسک لگا رکھا ہے اور وہ مہمانوں کو کہتا ہے کہ ماسک لگائیں مدہدہ عرب امارات نے کرونا کے علاج میں بڑی پیش رفت کر لی ہے اب زہبی کے سٹیم سلس سینٹر میں کرونا کے خلاف علاج کا جدید ترین طریقہ واضح کیا ہے سٹیم سلس کو سانس کے ذریعے مریض کے جسمیں داخل کیا جائے گا سٹیم سلس سے مریض کے پیپریٹ ٹھیک ہو کر فاعل ہو جائیں گے اور کرونا مریض کا مدافتی نظام بھی منفی ردعمل ظاہر نہیں کرے گا بھارت میں کرونا کے باعث نافذل طبیل لوگڈون میں چار مئی کے بعد سے مزید دو ہفتے کے لیے توسیح کا اعلان کر دیا گیا ہے لوگڈون میں توسیح کا اعلان یکم مئی کو کیا گیا لوگڈون میں توسیح کا اعلان یکم مئی کو کیا گیا اور نئے گائیڈ لائنز بھی جاری کی گئی ہیں جس کے تحت ملک کو تین زون ریٹ گرین اور آرنج زون میں تقسیم کیا گیا ہے اکیس روز تک کسی علاقے میں کیس ریپورٹ نہ ہونے پر اسے گرین زون قرار دیا جائے گا بھارت میں گزشتہ روز ایک ہی دن میں کرونا کے دو ہزار دو سو تیرانوے نئے مریض سامنے آئے ہیں جس کے بعد مریضوں کی تعداد سینٹیس ہزار تین سو چھتیس ہوگی ہے جبکہ ایک ہزار دو سو اٹھارہ افراد حالات ہو چکے ہیں بھارت میں کرونا کے باعث نافذ لوگڈون دنیا کا طبیل ترین لوگڈون جس کے باعث ملک بھر میں سکول، فیدائی آپریشن، ٹرین سرویس، عبادت گاہیں اور ہوتلز لوگڈون تک بند رکھنے کا اعلان کیا گیا ہے چین نے صدر ٹرمپ کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ امریکی سیاست دن مسرسل سچ کو نظر انداز کر رہے ہیں اور ڈھٹائی کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں ان کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ وبا کو روکنے میں ناکامی کی ذمہ داری سے نظریں چراؤ اور اس معاملے سے لوگوں کی توجہ ہٹاؤ اقوام مدہدہ نے کہا ہے کہ ہر ملک کرونا کے خلاف اپنی پولیسی کے مطابق چل رہا ہے عالمی رہنما اس بہران سے نپنے کے لیے مدہد نہیں ہیں اور انہوں نے تعاون کا راستہ اختیار نہیں کیا ہے یہ بات صاف ظاہر ہے کہ ہم کرونا کے خلاف لڑائی میں قیادت سے محروم ہیں اقوام مدہدہ نے اہم ملکوں پر زور دیا کہ وہ مل کر مشتر کے حکمت عملی اختیار کریں اور پھر پوری بین الاقوامی برادری کو ساتھ ملائیں اس وقت اقتدار اور قیادت کے درمیان رابطہ نہیں ہے انہوں نے کہا کہ ہم قیادت کی بہترین مثالیں دیکھ رہے ہیں لیکن ان کا اقتدار سے کوئی تعلق نہیں ہے اور جہاں ہم اقتدار کو دیکھتے ہیں وہاں کبھی کبھی ضروری قائدانہ صلاحیتیں نہیں ہوتی ہم خاص طور پر اس بات پر پریشان ہیں کہ ترقی پذیر ملکوں کے لیے بین الاقوامی برادری کی مدد ناکافی ہے امریکہ کی مسلح فواج میں کرونا کے مریضوں کی تعداد ساتھ ہزار ایک سو سے تجاوز کر گی ہے پینٹا گون نے بتایا کہ امریکی وزارت دفاع کے ماں تحت آنے والے افراد میں ساتھ ہزار ایک سو پنتالیس لوگ کرونا میں مقتلا ہو چکے ہیں ان میں سے ستائیس افراد کی اب تک موت ہو چکی ہے جبکہ بعض رائے کا کہنا ہے کہ یہ تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے دو سو چوراسی افراد اب بھی ہسپیٹلوں میں داخل ہیں جبکہ دو ہزار تین سو چھتیس افراد کا علاج مکمل ہو چکا ہے اور وہ ہسپیٹلوں سے گھر آ چکے ہیں امریکہ میں کرونا میں مقتلا ہونے والوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور ان کی تعداد گیارہ لاکھ سے زیادہ ہو چکی ہے جبکہ بننے والوں کی تعداد بھی چونسٹھ ہزار سے تجاوز کر گئی ہے کرونا کے دوران ویتنام کے ایک شہر نے گزشتا ماہ سب سے پہلے کرونا کی شکل کا برگر تیار کیا تھا ہم اب دنیا بھر میں اس کی مام میں بے پناہ اضافہ ہو گیا ہے کرونا کی ابتداء چین سے ہوئی اور یہ پوری دنیا میں تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے لیکن حیران کن طور پر چین کے ساتھ ویدنام میں اس کو اپنے ملک میں پھیلنے نہیں دیا اس کامیابی کا سہرہ جہاں حکومت کے سخت اقتامات کو جاتا ہے وہیں عوام نے بھی اسے اگاہی کے لیے دلچسپ طریقے اپنائے وہاں ایک ریسٹوران میں کرونا برگر کی رونمائی گزشتا ماہ ہوئی تھی لیکن اس کی مام میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور اس ریسٹوران کی شہرت دنیا بھر میں پھیل گئی ہے اب دیگر ممالک میں بھی کرونا برگر تیار کیے جا رہے ہیں ریسٹوران کے مالک کا کہنا ہے کہ کرونا برگر کھا کر آپ کو یہ یاد رہے گا کہ کرونا سے کیسے بچنا ہے وزیر اعظم عمران خان کا روس کے وزیر اعظم کی کرونا سے جلد صحیح یابی کے لیے کہنا تھا کہ میں روس کے وزیر اعظم کی کرونا سے جلد صحیح یابی کے لیے دعا گو ہوں ہم اپنے روسی دوستوں کے ساتھ کھڑے ہیں دوستو روسی وزیر اعظم بھی کرونا کا شکار ہیں اور روس میں کرونا مریضوں کی تعداد ایک لاکھ چودہ ہزار چارسٹو اکتیس ہوگی ہے جبکہ حلاقوں کی تعداد ایک ہزار ایک سو ستر ہے امریکہ میں کرونا کے مریضوں پر ایک انٹی وائرل دواء کا ہنگامی استعمال شروع کر دیا گیا ہے امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ کرونا مریضوں پر دواء کے استعمال کی اجازت ہنگامی بنیادوں پر دی گئی ہے ایف ڈی اے کمیشنر سٹیفن ہان کا کہنا ہے کہ یہ مریضوں کی جلد صحیح یابی میں انتہائی موثر ثابت ہو سکتی ہے دواء لینے والے مریض پندرہ دن کی بجائے گیارہ دن میں انگھر جانے کے قابل ہو جائیں گے کم جونگ کی موت سے متعلق شاید تمام افواہیں دم توڑ گئی ہیں شمالی کوریا کے سربراہ بیس دن بعد پہلی مرتبہ عبام میں دیکھی رہے شمالی کوریا کے کم جونگ بیس دن بعد عبام میں نکل آئے انہوں نے ایک فٹلائزر پلانٹ کا فیتہ کرتا بہن بھی ان کے ہمراہ تھی جن کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ بھائی کی موت کے بعد انہوں نے اقتدار سنبھال لیا ہے میڈیا نے اس تقریب کی تصاویر بھی جاری کی ہیں جن میں کم ساتھیوں کے ساتھ مسکراتے ہوئے بات کرتے نظر آتے ہیں تاہم دیگر میڈیا کا کہنا ہے کہ ان تصاویر کی صداقت کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے ہو سکتا ہے کہ یہ پرانی فوٹیج ہو سعودی حکومت نے کرونا کے حوالے سے مقررہ حفاظتی اقدامات کی خلاف وردی پر ایک سو ستر ادارے سیل کر دیئے ہیں کرونا کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے مقررہ اقدامات کی خلاف ورزی پر تجارتی اداروں پر بھاری جرمانے بھی لگائے گئے ہیں ترکی کی سب سے بڑی اپوزیشن جماعت فیوچر پارٹی نے کہا ہے کہ وہ ترکی میں فرد وحد کی حکمرانی ختم کرنے کے لیے جدو جہد کر رہے ہیں ناقدین کا کہنا تھا کہ ترکی میں صدر طیب اردبا نے اپنی عامریت مسلط کرنے اور فرد وحد کے فیصلوں کے لیے بارلیمانی نظام کو صدارتی نظام میں تبدیل کیا ہوا ہے ہماری نئی پارٹی کے سیاسی پروگرام میں ترکی کے موجودہ صدارتی نظام کو بارلیمانی نظام میں تبدیل کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے عالمی ادارہ صحت نے کہا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ کے اس بیان کے بعد کہ ان کے پاس اس بات کے ثبوت ہیں کہ کرونا کو چین کی ایک لیبارٹی میں تیار کیا گیا ہے ایک بار پھر کہا ہے کہ یہ قدرتی طور پر پیدا ہوا ہے ہمیں یقین ہے کہ یہ قدرتی طور پر پیدا ہوا ہے ہمیں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے کیونکہ دنیا کے پاس اس معاملے پر بحث کے لیے بہت وقت ہے فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی ریاست کے منظم جرائم کی تحقیقات کا عالمی سطح پر مطالبہ سامنے آیا ہے دوستو تنظیموں کے اتحال سیور سوسائٹی اور بین الاقوامی با علاقہ انسانی حقوق کی تنظیموں کا کہنا ہے کہ فلسطینی قوم کے خلاف اسرائیلی ریاست کے جرائم پر خاموش رہنے کا کوئی جواز نہیں ہے ہم عالمی عدالت سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ اسرائیل کا محاسبہ کرے اور ان واقعات کی جامعہ انداز میں تحقیقات کی جائیں دوستو شاید آپ لوگوں کو یاد ہو کہ چند ماہ قبل عالمی عدالت انصاف نے کہا تھا کہ وہ فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی ریاست کے جرائم کی تحقیقات کی تیاری کر رہی ہے اس پر اسرائیلی حکومت نے سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ اسرائیل تحقیقات میں عالمی عدالت کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کرے گا عالمی عدالت کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا جائے گا برطانوی عوام کرونا سے اس حد تک گھبرائے ہوئے ہیں کہ گھروں سے باہر نکلنے پر تیار نہیں سروے کے مطابق اگر باہر نکلنا محفوظ ہو گیا تو بھی ایک سٹھ فیصد برطانوی شہری گھر سے باہر نہیں نکلیں گے سروے کے مطابق سٹھ سٹھ فیصد لوگوں نے کہا ہے کہ وبا پر قابو پانے کے بابید وہ عوامی مقامات پر نہیں جائیں گے ایک سٹھ فیصد شہریوں نے کہا ہے کہ وہ پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کریں گے نہ ریسپورنڈ میں جائیں گے جبکہ اٹھالیس فیصد شہری اپنے بچوں کو سکول بھی بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہیں اس کے علاوہ پینتیس فیصد ایسے شہری تھے جو اپنی ملازمت پر بھی جانے کو تیار نہیں ہیں دوستو یہ وہ قوم ہے جو کسی دور میں پوری دنیا پر حکمرانی کرتی رہی ہے جس کی سرزمین سے سورج گروب نہیں ہوتا تھا آگے نو کمنٹس مقبوضہ وادی میں بہارت کی بلا اشتیال فائدنگ نے ایک سترہ سالہ نوجوان کی جان لے دی سترہ سالہ گلفراز احمد بلد محمد رشید ساتھنی شام کے وقت اپنے گھر کے باہر تھا کہ اچانک ایک مارٹر گولہ اس کے قریب آ کر گھڑا جس کی ضد میں وہ بیچارہ آ گیا اسی دوران بڑا بھائی اسے اٹھانے کے لیے دوڑا جو دوسرے مارٹر گولے کی ضد میں آ کر زخمی ہوا تاہم خوش قسمتی سے اس کی حالت مفتحکم بتائی جا رہی ہے مقامی لوگوں نے بتایا کہ شام کے وقت جب وہ افتاری کی تیاری میں مصروف تھے تو اچانک گولیاں چلنا شروع ہو گئیں جس دوران کئی مارٹر گولے رہائشی علاقوں میں گرے پاک فوج نے اس کا موں توڑ جواب دیا ہے اقوام متحدہ نے کاموں میں سلاب متاثرین کی مدد کرتے پاکستانی فوجی امن دستے کی کوششوں کا اطراف کرتے ہوئے ان کی ویڈیو جاری تھی ہے اقوام متحدہ کے مطابق پاکستانی امن دستے کے ارکان سلاب سے متاثرہ علاقے میں ہزاروں جانے بچائیں متاثرہ علاقوں میں پھنسے افراد کو فوجی جوانوں نے پیٹ پر اٹھا کر محفوظ مقامات پر منتقل کیا دوستو سلوٹ ہے میرا ان پاکستانی فوجی اہلکاروں کو جنہوں نے ہمیشہ کی طرح ایک بار پھر آگے بڑھ کر دنیا کے لیے اپنا فرض ادا کیا باہرحال ترجمان اقوام متحدہ کا مزید کہنا تھا کہ پاکستانی اہلکاروں نے اپنی جان سے کھیل کر ہزاروں کی امتی جانے بچائیں جان بچانے اور امدادی کاموں کے بارے میں ویڈیو پاکستانی امن مشن کے اہلکاروں کی فرض شناسی کا مو بولتا ثبوت ہے دوستو پاکستانی امن دستے کی کاموں میں امدادی سرگرمیوں کی ویڈیو آئی ایس کی آرنے جاری کی ہیں امریکہ میں جاری صدارتی مہم کے دوران ڈیموکریٹک پارٹی کے مضبوط صدارتی امید بار جو بائی نے کہا ہے کہ صدر منتخب ہونے کے بعد ان کی اسرائیل کے بارے میں حکمت عملی وہی ہوگی جو آج کل صدر ٹرمپ کی ہے دوستو ان لوگوں سے ہم اور توقع ہی کیا کر سکتے ہیں بہرحال انہوں نے کہا کہ صدر منتخب ہونے کے بعد القدس سے امریکی سفارت خانے تل عبید منتقل کرنے کا فیصلہ نہیں کروں گا کیونکہ صدر ٹرمپ کا القدس کو اسرائیل کا دار الحکومت قرار دینے کا اقدام قابل قبول تھا بھارت کی حکومت مقبوضہ بادی اور لداخ میں ملازمت سے متعلق تمام تنازات مرکزی انتظامی ٹریبنل چندیگر منتقل کرنے جا رہی ہے وادی کی تقسیم اور آئین کی تنسیق کے نو ماہ بعد حکومت نے ملازمت سے متعلق تمام مسائل اور تنازات کو مرکزی انتظامی ٹریبنل چندیگر کی شاق میں منتقل کیا جا رہا ہے اس طرح ملازمین کے 29,788 معاملات چندیگر منتقل ہو جائیں گے اس کے علاوہ وادی میں لوگ ڈاؤن کے دوران جمعہ کو بھی بندشیں جاری رہیں تاریخی جامعہ مسجد اور درگاہ حضرت بل سندبادی کے دیگر مقامات پر نماز جمعہ کی آدائیگی کی اجازت نہیں دی گئی بلکہ پبندیاں مزید سخت کر دی گئی ہیں ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی ہے اور عام زندگی بھی مفروض ہے شہر میں کئی سڑکوں کو تحال بند رکھا ہوا ہے کٹ پتلی حکومت نے ویجی لینس کمیشن کو تحلیر کر دیا ہے اس کے علاوہ کرونا مریضوں کی تعداد میں گزشتہ روز مزید 33 کا اضافہ ہو گیا ہے اور عام متاثرین کی تعداد 614 ہو گئی ہے